السلام علیکم دوستو مجھے اندیم خلجے کہتے ہیں دوستو آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر اپنی ویڈیوز بناتے رہتا ہوں پولٹیکس کے اوپر بھی بناتا ہوں اسلام کے اوپر بھی بناتا ہوں یہ سیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی بناتا ہوں تقریباً میں ہر پہلو کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں اور ہر پہلو پر جب بھی یہ ویڈیو بناتا ہوں کوئی نہ کوئی دوست اتراز ضرور کرتا ہے جب خان صاحب کو پرے بناتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ صرف خان صاحب کو پرے ویلوگز بناتے رہتے ہو کوئی طابق بھی چیننگ کر لو اگر اسلام کو پرے بناتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کون سے کوئی عالم ہو کون سے بھئی مفتی ہو تو مقصد یہ ہے کہ عوام نے کسی حال میں خوش نہیں ہونا یہ بات تو کنفرم ہے لیکن دوستو بات یہ ہے میں موقع کی مناسبت سے جب میری دوستوں سے مختلف ان پر موضوعات میں ڈسکشن ہوتی ہے بحث ہوتی ہے تو پھر میں اسی حساب سے اپنا ویلوگ بنا دیتا ہوں دوستو ابھی کچھ تینوں پہلے بلکہ آج کل جو میری بحث ایک دوست سے چل رہی تھی یا ایک دوست کی والگوں پر جو چل رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انبیاء کے بعد انبیاء کے بعد انبیاء کرام کے بعد اس پوری امت میں مسلمانوں میں جو سب سے افضل ہے بلکہ صحابہ کرام میں بھی جو سب سے افضل ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرا انہوں نے اس ثبوت کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد جو آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے بڑے وہ مایاناز ایک سکولر ہیں انہوں نے انہوں نے کلپ شیئر کیا اور کہا کہ یہ دیکھئے ڈاکٹر اسرار احمد بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہے تمام صحابہ میں سے افضل ہے دوستو بات یہ ہے میں آپ کو پہلے اپنا نظریہ بتا دیتا ہوں اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں بات یہ ہے دوستو میرے نزدیک تمام صحابہ اکرام افضل ہیں اس امت میں سارے انسانوں میں تمام صحابہ اکرام جو ہے نا سارے چاہے بھی ادنا صحابی ہے بڑا سب افضل ہیں اب ایک شخص کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں اور ایک کہتا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں دوستو میرے خیال میں میں تو اس پر بحث نہیں کروں گا اب میرے نزدیک تو دونوں افضل ہیں یقین کرے دونوں افضل سارے افضل ہیں بھائی دو کیا سارے افضل ہیں اب اس بنیاد پہ دیکھ اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے میں آپ کو بڑے ٹوپر فرینک اور بڑا آپ کو دل سے بتا رہا اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے ہر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضل سمجھتا ہے سمجھتا رہے بہت سے روایات ملتی ہیں مانا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ روایات ملتی ہیں اور تقریبا اور بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں جب ان کے بیٹے نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے پوچھا حضرت علی سے صحابہ اکرام میں سب سے افضل کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو خیر یہ تو بڑا اس طرح کے بہت سی روایات بھی ملتی ہیں دوستو میں اس پیس میں جاتا ہی نہیں ہوئی پھر میں بتا رہا ہوں یہ جھگنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے ہاں میں آپ کو ایک حصول دیتا ہوں ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند آئے دیکھیں ہمارے لئے اس قانات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب صاحب زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں صحابہ اکرام میں سب سے افضل کون سا ہوگا ایک اصول سی بات ہے جو سب سے قریبی ہوگا جو سب سے پہلے مسلمان ہوگا جو سب سے پہلا دوست ہوگا جو سب سے قریبی ہوگا جو اس کا ہمراض ہوگا جس نے سب سے زیادہ قربانیت دی ہوگی جس نے ہر لفظ پر ہر لمحہ سب سے پہلے لبائک کہا ہوگا تو یقین دن وہی کلوز مانا جائے گا اصول بھی یہی ہے دنیا اصول بھی یہی ہے تو پھر اب اس حضاب سے بھی بنا لیں تو وہ سب سے زیادہ جو اس کا مقام بنے گا سب سے افضل بنے گا باقی پھر بھی میں اس بحث میں نہیں جاتا اب کوئی اب سابزل ایک بندے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی فضائل کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہیں بہت سی احادیث سنی ہیں بہت سی روایات سنی ہیں تو اس کے معنی میں نقش ہو جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے اور کس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنائے تو وہ کہے گا ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے تو اس میں جھگڑنے والے میرے دوستوں بات ہی کوئی دیں اگر اس بات میں اگر ہم جھگڑیں گے وہ دوسرے کو تانہ دیں گے تو میرے خیال میں یہ نام ملاسے دیں ہاں دوستوں میں آخری بات پھر کہنے لگوں کہ بہت سی لوگوں مجھ پر اطراز کرتے ہیں کہ آپ اسلام پر بناتے ہو بھی آپ کوئی مفتی ہو یہ افضل ہوں بھائی اگر میں کوئی غلط بات کروں ہر انسان بات کر سکتا ہے ہر انسان کے اندر کومن سینس موجود ہے وہ سمتتا ہے ہر چیز کو وہ ہم زد انا پیادے رہے ہیں تو وہاں بات ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ اتحاد کی بات کروں امن کی بات کروں میں کبھی بھی جو ہے نا ایک تو جو فتوے وغیرہ ہوتے ہیں کفر والے ہیں ان کو تو بالکل خلاف ہوں سوائے ان کے جو سب کو بتا ہے جو ہمارے آئین قنون میں بھی ہے میں کسی کو بھی کفر کا فتوہ لگانے کے ماں قائل ہی نہیں ہاں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے گناہ کرتا ہے وہ کوئی فرد اگر کرتا ہے تو اس فرد پر لاغو ہوگا ہم کسی پوری جماعت کو غلط نہیں کہہ سکتے پوری جماعت کو کافر نہیں کہہ سکتے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اگر ہم کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو شیئر کرنا مت کوئی ہے تو بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ